جہن دوستو میں امزیٹ خان خان اسن سنٹر کے یوٹیوب چینل آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آن لائن بیچ سٹارٹ ہے ابھی جلدی سٹارٹ ہوئی ہے بس ایمان چلی کہ دس سے بارہ کلاس ابھی ہوئی ہیں ساری کلاس جو ہیں سیف ہیں جنس کسی کو بھی آن لائن بیچ جوائن کرنا ہے اس دیئے گئے نمبر پر مجھے کال کر سکتے ہیں اٹھاسی چالیس نو آسی تیرہ پیتالیس میں ایک بار پھر نیچے لی دیتا ہوں وہ نمبر کیا ہے وہ نمبر ہے اٹھاسی چالیس نو آسی تیرہ پیتالیس دھیان اکھے گا وہ نمبر کون سا ہے دھیان اکھے گا وہ نمبر ہے اٹھاسی چالیس نو آسی تیرہ پیتالیس اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں دیلی لائن بیچ سٹارٹ چلتی ہے ساری ویڈیو ریکارڈ رہتی ہے تو جس کسی کو بھی جوائن کرنا ہے وہ جوائن کریں اور میں نے بہت سالے شیلیکشن بھی دے رکھیں آپ چاہو تو میرے چینل خانشی سینٹر کے آپ اس پر دیکھ سکتے ہو جس پر میں نے شیلیکشن دے رکھے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو تتکال نوکری دلا دوں گا لیکن یہ کہ آپ میرے ساتھ لگاتا ہے جھوڑے رہیں گے تو میں آپ کو اس سٹیج پر پہنچا دوں گا کہ آپ آسانی سے تی جی تی پی جی تی یا کلا سمجھ جو بھی پر دیتے ہیں اس کو آپ کوالی فائی کر سکتے ہیں تو تھوڑا سے میں ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے لیکھ آیا ہوں اور وہ ویڈیو ہے آپ کا سکندر لودی کا مقبرہ بات کرتے ہیں کس کی سکندر لودی کے مقبرے کی بات کرتے ہیں تو دھیان رکھے گا سکندر لودی کے مقبرہ کیوں لائیا ہوں کیا خاص بات ہے اس مقبرے میں اس مقبرے کو اس لیے میں لائیا ہوں کیونکہ یہ بھارت کا پہلا دہرے گمبد والا مقبرہ ہے یہ کیا خاص بات اس کی ہے یہ بھارت کا پہلا دہرے گمبد والا مقبرہ ہے دھیان رکھے گا اگر کوشن آتا ہے کہ بھارت کا پہلے دہرے گمبد والا مقبرہ کون ہے تو آپ یہی کہو گے سکندر لودی کا مقبرہ سکندر لودی کا مقبرہ کس نے بنوائے تھا اس کا نرمار کس نے کرائے ہیں تو آپ کہو گے اس کا نرمار جو ہے نرمار 1517.18 1517.18 1817.18 ابراہیم لودی نے کون کروائے تھا اس کا نرمار تو آپ کہو گے ابراہیم لودی نے ابراہیم لودی نے ابراہیم لودی نے نے کروایا تھا نے نے کروایا تھا اس بات کو دھیان رکھے گا اور یہ مقبرہ ہے کہاں یہ جو مقبرہ ہے آپ کا دلی کے لودی گارڈن میں ستھی تھے تو یہ مقبرہ کہاں ہیں تو کہیں گے دلی کے دلی کے دلی کے دلی کے لودی گارڈن میں لودی گارڈن میں یہ مقبرہ اس تھی تھے تو سمجھ گئے ہیں میں نے بتانا کیا ہے کہ یہ دہرے گمبت والا مقبرہ اس مقبرے کی یہی سب سے خاص پیششتہ ہے بھارت کا دوسرا دہرے گمبت والا مقبرہ کونے اس کو بھی جان لیں آپ لوگ بھارت کا دوسرا دہرے گمبت والا مقبرہ بھارت کا دوسرا دہرے گمبت والا مقبرہ ہے وہ ہے ہمائیو کا مقبرہ ہمائیو کا مقبرہ کیا نکھے گا اس مقبرے کو ہم ہمائیو کے مقبرے کے نام سے جانتے ہیں یہ بھارت کا یہ بھارت کا دوسرا دہرے گمبت والا والا مقبرہ ہے اس بات کو دھیان لکھے گا بھارت کا دوسرا دہرے گمبت والا مقبرہ کونے ہیں ہمائیو کا مقبرہ کہاں ہیں تو کہیں گے یہ دلی میں ہیں یہ یہ مقبرہ دلی میں ہیں آئیے اس کا نرمال کس نے کرایا ہے تو دھیان دیں اس کا نرمال کس نے کرایا ہے اس کا نرمال اگبر کے سمائے یعنی اگبر کے شاشن کال میں ہمائیو کی ایک اور پتنی تھی جو افغانستان میں رہتی تھی وہ بھارت میں آئی اور اسی نے اس مقبرے کا نرمال کرایا تھا جس کا نام تھا ہاجی بیگم تو اگر کوشن آتا ہے کہ اس کا نرمال کس نے کرایا ہے تو آپ ہاجی بیگم لگاؤ گے اور اگر وکل میں ہاجی بیگم نہیں ہے تو پھر اکبر لگاؤ گے دھیان اکھے گا اس کا جو نرمال ہے کس نے کرایا ہے تو کہیں گے ہمائیو کی پتنی ہمائیو کی پتنی جس کا نام تھا ہاجی بیگم ہاجی بیگم یہی ٹک لگانا ہے آپ کو نھیان لکھے گا ہاجی بیگم نے اس مقبرے کا نرمال کروایا تھا واسطوکار اس کا کون تھا تو اس کا جو واسطوکار تھا اس مقبرے کا واسطوکار اس مقبرے کا واسطوکار کا نام تھا میرک مرزا میرک مرزا غیاس یہ اس کے واسطوکار تھے ٹھیک ہے اس میں پتھر کیسا پریوک کیا گیا ہے اس میں جو پتھر پریوک کیا گیا ہے وہ کیسا ہے تو لال بلوہ پتھر اور پلس سنگ مرمر اس میں ساتھ میں سنگ مرمر کا بھی پریوک کیا گیا ہے تو دھیان رکھے گا اس میں لال بلوہ پتھر اور سنگ مرمر کا پریوک کیا گیا ہے اس میں شیلی کونسی پریوک کی گئی ہے تو آئیے اس میں شیلی دیکھ لیتے ہیں کونسی ہے اس میں شیلی کونسی ہے اس میں چار باغ شہلی اس میں چار باغ شہلی کا پریوک ہے یہ لئے رہیں یعنی چار باغ شہلی کے مددہ ہوتا ہے کہ جو چاروں طرف سے سمان روح سے آپ کو دکھائی دیں جیسے تاج محل یعنی تاج محل اسی کی نقل ہے تو اس طرح سے دھیان رکھے گا کہ جو ہمائیو کا جو مقبرہ ہے اس میں چار باغ شہلی کا پریوک کیا گیا ہے بہت ہی امپورٹن یہ مقبرہ ہے کیونکہ یہ بھارہ کا دوسرے دہرہ گمبت والا مقبرہ ہے اور یہ اتنا بڑا مقبرہ ہے کہ مغلیہ سلطنت کے عدیق تر شہزادے یہی دفن ہیں عدیق تر جو راج کمار ہیں وہ اسی یہی مقبرے میں دفن کیے گئے ہیں یہاں تک کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے پتر اور پوتر دونوں یہی دفن کیے گئے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمائیو کا مقبرہ جو دلی میں ہیں بہت ہی فیمس پرسید ہے اسی لیے اسے یونیسکو کی وشو دھروہر میں شامل گیا گیا ہے یونیسکو کی وشو دھروہر میں شامل گیا گیا ہے دہاں نکھے گا میں دھروہر میں شامل گیا گیا ہے کلیر اور کب گیا گیا ہے تو آپ کہو گے اسے شامل جب گیا گیا ہے وہ سمیہ ہیں 1993 1993 1993 میں اسے یونیسکو کی وشو دھروہر میں شامل کر لیا گیا ہے یہ آپ کا ہمائیو کا مقبرہ ہے جو مہاتپور مقبرہ کے روپ میں جانا آتا ہے اتحاس میں اس مقبرے نے بڑا یوگدان کیا ہے بہت ساری گھٹنائیس جڑی ہوئی ہیں فیلال کلا سمبندید میں نے آپ کو جانکاری دے دی ہے جلد ہی پھر آپ کو ہم ایک اگلے مقبرے کے ساتھ ملیں گے کیونکہ مقبرے میں اس موقع بتا رہے ہیں آپ کو ہم اور جلد ہی آپ کو ایک نئی ویڈیو اور ملے گی تب تک لے جائہن جو بھی نئے لڑکے نئے چھاترہ جو اس سے جڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ضرور چینل کو سبکرائب کریں جس سے ان کو آگے اور ویڈیو ملتی رہے ہیں لیکن سکیول ویڈیو دیکھ کر کے اس سے کلیانا نہیں ہونا ہے جو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو کلا سے جڑے ہوتے ہیں وہ جب تک پورا سلیبس کو ایک بار ٹچ نہیں کریں گے تب تک ان کا کلیانا نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو مجھ سے آن لائن بیچ کے لئے جننا پڑھے گا آسان سا طریقہ ہے آپ مجھے کال کریے یا واتس اپ کریے اور کال کر کے ساری جانکاری لے سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ اس کو پالو کر کے اس کو آپ جوائن کر کے اور اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں اور سیلیکشن پا سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ساتھ تب تک لئے چاہین